میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی گنجا تھا اللہ نے فرشتے کو بھیجوایا اور پوچھا گنجے تجھے کیا چاہیے وہ کہنے لگا میرے بال آجائے اور کچھ مال آجائے فرشتے نے ہاتھ پھیرا بال بھی آگئے اور مال کی بھی فراوانی ہو گئی بکریاں ہی بکریاں ہو گئی پھر فرشتہ ایک اور شخص کے پاس گیا جو کوڑ کے مرز میں مبتلا تھا فرشتے نے کہا کیا چاہیے اس کو مال بھی دے دیا گاہیں بہنسے ہو گئی اور شفاہ بھی مل گئی اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو اندھا تھا اچھا کیا چاہیے اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے اور کچھ مدد بھی اللہ تعالیٰ کر دے اس کو آنکھیں بھی مل گئی اونٹ ہی اونٹ ہو گئے کچھ وقت گزر گیا یاری تیری سونا ہے ازمائشہ تیریاں اکھ یاری تیری سونا ازمائشہ تیریاں اکھ سونا پرکھا جاندہ ایک پہلو نال لگاندے لگ ازمائش کے لئے جب بھیجوا دیا فرشتہ اسی گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے راستے میں کچھ مال دے تو وہ گنجہ کہنے لگا میرے حالات بہت خراب ہیں میں تو بڑا پریشان ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے فرشتہ نے کہا پہلے تو تو گنجہ تھا تیرے پاس بال بھی نہیں تھے مال بھی نہیں تھا تو وہ کہنے لگا میں جدی پشتی رئیس آزم میرے دادا میرے پردادا یہ تو نے کیا بات کہ دی چل دوڑ جا یہاں سے فرشتہ نے کہا تو جیسا پہلے تھا ویسے ہی ہو جا اس کے بال بھی چلے گئے پھر گنجہ ہو گیا اور مال بھی ختم ہو گیا کھیت کھلیان اجڑ گئے پھر فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا اس کو جا کر کہنے لگا اللہ کے راستے میں کچھ دے تو وہ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے جیسا تو پریشان حال ہی کوئی نہیں ہے جس طرح آج کل کے امیر لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ اخراجات ہیں بڑے خرچیں ہیں بڑے ٹیکس ہیں بڑے جرمانے ہیں میں تو پریشان ہوں فرشتہ نے کہا جو تو پہلے تھا بالکل ویسے ہی ہو جا اس کے بھی کھیت کھلیان اجڑ گئے ساری گائیں بیسے ہیں ختم ہو گئی اب فرشتہ تیسرے کے پاس آیا جس کی آنکھیں نہیں تھی اس کو کہنے لگا اللہ کے راستے میں کچھ دے اس نے کہا اللہ کے راستے میں کچھ دوں وہ کھڑے ہیں اونٹ جتنا تیرا دل کرے لے جا رشتہ کہنے لگا کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا میں تو اندہ تھا اس کریم ذات نے فضل کیا مجھے آنکھیں دیں میں نے اس کا گھر دیکھا میں نے روزہ رسول دیکھا اللہ کے نبی کے دروازے پر جو رونکے ہیں ان کو دیکھا میرے پاس تو کچھ شئے ہی نہیں تھی میں بدکار قرآنہ خادم کسے در ملی نہ ٹوئی کہتے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف واصف ہوئی میرے پاس تو کوئی شائع نہیں تھی یہ تو میری اوقات سے بڑھ کے اس ذات نے دے دیا یہ تو کرم ہے ان کا کہ رکھ ان کا ادھر ہے مختصیر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے اونی کی تو مہربانی ہے رشتہ نے کہا تیری عزتیں بھی سلامت رہیں تیرا ماد بھی سلامت رہیں میں تجھ سے کچھ لینے نہیں آیا تھا میں تو تیری عزمائش کے لیے آیا تھا کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی توجہ کو اللہ کے درسے ادھر ادھر نام ہونے دیں چھوڑیں لوگ کیا کہتے ہیں